موسیقی نومبر کے چوتھے جمعے کو امریکہ میں بلیک فرائی ڈیک کہا جاتا ہے ریکارڈ کے مطابق انیس سو چوبی سے امریکہ میں گھریلو ضرورت کی مصنوعات پروخت کرنے والی سٹوروں کی ایک بڑی چین میں سینئے تھینکس گوونگ کے موقع پر نیو یارک میں ایک بڑی پریڈ کا آغاز کیا تھا یہ پریڈ تب سے ہر سال بڑے جوش و خروش سے ہوتی ہے جسے لاکھوں لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر اور کرونوں اپنے گھروں میں ٹیلی ویجنز پر دیکھتے ہیں اسی دوران کسی موقع پر میسی نے پریڈ کا اگلے دن یعنی جمعے پر بڑے پیمانے کی سیل کا اعلان کیا اکثر اسے متفق ہیں کہ یہی بلیک فرائی ڈے کا آغاز تھا اور پھر بلا پیسہ کمانے کی دوڑ میں دوسرے سٹورز اور تاجر بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے چنانچہ چند ہی برسوں میں تھینکس گوونگ کے بعد کا جمعہ امریکہ میں ارزان ارخوں پر چیزوں کی خرید و فروخت کا سب سے بڑا دن من گیا یاد رہے کہ بلیک فرائی ڈے گو بازابتہ طور پر کرسمس کی خریداری کا نکتہ آغاز بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس دن کی لوٹ سیل کے بعد کرسمس کی روایتی سیل شروع ہو جاتی ہے جو کرسمس ختم ہونے کے بعد بھی نئے سال کے آغاز تک جاری رہتی ہے اور یوں یہ روایت امریکہ کینیڈا برطانیہ اور یورکین ممالک تک پھیلتے ہوئے پاکستان جیسی اسلامی اور مشرقی تہذیب میں اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے بنیادی طور پر یہ دن عیسائیت کیا مغربی معاشرے کا ایک حصہ ہے وہ اپنے کرسمس ڈے کی تیاریوں کی حوالے سے اپنی خریداری کی شروعات کرتے ہیں جس سے کسی بھی باشعور انسان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ روایت باعث تکلید ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب میں یوم جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے جو اپنے اندر ڈھیروں خیروں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اسلام میں کوئی دن برا یا بلیک نہیں ہوتا حیران کن امر یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی خریداری کی ابتداد جمعہ کے دن سے شروع کر کے اسے بلیک کیوں نہیں کہا جبکہ سندے کو چھٹی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اسی لکب کے ساتھ اسے کیوں متعین نہیں کیا گیا یاد رہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے مغربی دنیا کا یہ اقدام مسلم تاجر برادری کے لیے لمحے فکریا ہے کہ امریکہ سمیت مغربی دنیا کرسمس کے لیے کی جانے والی خریداری کے نکتہ آغاز پر زبردست ڈسکاؤنٹ دیتی ہے بلا شبہ کسی بھی تہوار سے پہلے اس طرح ریائیتی نرخ پر اشیاء کی فروغ اپنی ذات میں ایک اچھا تصور ہے اور اس کے نتیجے میں غریب اور کم آمدنی والے طبقات بھی تہوار کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں کیوں نہ بحیثیت مسلمان رمضان المبارک عید الفطر اور عید الازحاہ سے قبل اس اچھی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی ڈسکاؤنٹ اور ریائیتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی لوب سے لگا دیں کیونکہ زندہ قومیں دوسروں سے اچھی چیزیں لیتی ہیں مگر اس کی پیروی میں اتنی اندی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس منظر اور موقع محال کو بالکل فراموش کر دیں ارزن کے خلاف پہلی آواز مثال اردو